موسیقی 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 ورنہ فراؤن جیسا طاقتور بادشاہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے صرف موس علیہ السلام سے کہا ادھر بلا فراؤن اکیلے وہ کہہ رہے مجھے مار دے گا کہنے دور میں میں تھرہ ساتھ ہوں انہوں نے آگے کہا پھر میرا بھائی حارون نے ساتھ کھا دے گا تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ جب دنیا میں تبدیلی لانت شاہتا ہے تو دعوت کو زندہ کرتا ہے اور دعوت دینے والے کوئی لشکب نہیں ہوتا ہے اسی دوچات ہوتا ہے آپ افرانستان فرسطان سولان فلسطین مصر آپ لوگ یہاں نیت بدلتا کہ ہم یہاں دعوت کے لیے رہے ہیں اسلام کے لیے رہے ہیں کمانا تو اس کے زمن میں ہے آپ کے نیت کے بدلتے ہی اللہ تعالیٰ کا نظام آپ کے لیے بدل جائے اپنے آپ کو یہاں آپ اللہ کے نبی کا پھیجا ہوا سمجھیں اللہ نے ہمیں ہم سب کو دوری دنیا کے انسانوں کے لیے نکاتا ہے آپ کا رزق یہاں ہے نیت کرو اللہ ان سب کو ایک کلمہ پڑا سب کو جنت میں لے جانا ہے جتنے مسلمان ہیں ہم کیلئے ہم قدرت تو یہ میرے بھائی یہ سنت رہی ہے کہ دین کے لینے کے لیے اس نے لشکب نہیں پیجھ نبی پیجھ اور ہم آخری نبی کی آخری امت ہم کوئی امت نہیں کوئی دین نہیں کوئی اسلام نہیں کوئی کتاب نہیں ہمارا دین آخری ہے کتاب آخری ہے نبی آخری اب آئے تو دے یہاں اپنے کاروبار کی میں دعا کرتا ہوں اللہ کو اس کے حلال دے بہت زیادہ دے اشادہ دے اب سب کو دے تو اب بھی آسٹریا میں تھوڑے سے بیٹھے ہوگی لیکن تھوڑے مونے کا فکر نہ کرو اپنی نیت بدلو کہ ہم یہاں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوگی ہماری کمائیاں بیس لیے ہیں ہمارا رینہ بیس لیے کہ ہم دعوت ہیں اب جب دعوت کے نیت کر لی ہے تو دو نفر روز پڑھ کے اللہ سلمان جب نکلو اپنے جاؤ پر جاؤ اپنے کاروبار پر جاؤ اپنی جوٹی پر جاؤ دو نفر پڑھ کے نکلو یا اللہ میں تو تیرے دین کی دعوت کے لیے آیا ہوں میری آج کی جاؤ کو یا میری آج کی تاوبار کو میری آج کی ڈیوٹی کو اسلام کے زندہ مانے کا ذریعہ بناتے ہیں یہ دو نفر اگر آپ روزانہ اپنے کیا در ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستے میں دکھائے گا اور آپ کی رحمتے میں بھی فرمائے گا کہ کس طرح آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ ہدایت کے شکلیں بلد ہوتے ہیں میں آپ کے دوستوں سے کہہ رہا تھا یہ انہوں نے مجھے کھا کے مسجد میں کھانا کھانا ہے تو میں نے کوئی چھوٹا سیا سے ہوگا اچھی پکیسی بنی ہوئی ہوگی لیکن ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت بہترین اللہ یہ مسجد اللہ کی آباد کرے بس آپ تبلیغ کی نیت کا ٹھیک ہے نا نیت کا بھی نہ بڑھو گیا کہ ہم یہاں تبلیغ کے ہی ہیں اور ایک دوسرے کے فون نمر اپنے پاس رکھو ایک دوسرے کا حال نوش ہوگئی نماز پڑھ لی بھائی آج ذکر ہو گیا آج قرآن پڑھا گیا ایک دوسرے کو جہاں لہانی کرو جو میں گل دین ہے سارے مسجد میں کٹھے ہو آپ اس میں ملو جو میں کو آپ کی ڈیوٹی ہے نہیں مل سکتے ہو کوئی ایک ہفتے میں ایک میٹنگ رکھ لو دو ہفتے میں رکھ لو مہینے میں رکھ لو اور ان لوگوں سے رابطہ رکھے آپ ایک ویکنڈ تبلیغ میں نکلنا شروع کرتے ہیں تبلیغ میں آپ کا نکلنا آپ کی پوری زندگی میں انقلاب کا سبب اور ذریعہ بن جائے اور اللہ کے خروں کو آباد کرو یہ خر آباد ہوگا اور سرہ سرہ بھی کیا اسلام سے زندہ جائے جب اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فکرماتے ہیں کہ مسجدیں دنیا میں میرے گھر ہیں میرے گھر ہیں آپ میرے گھر میں آکے صفائی کرنا شروع کر دو تو مجھے اچھے لگو گی نہیں اب میرے گھر میں آکے چھو دینا شروع مجھے اچھے لگو گی میرے گھر میں پھول لگاؤ بھوٹے لگاؤ تو میں ہوں گی یا رب کون اپنے آپ میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے کچھ کہنا نہیں پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسجد دنیا میں میرا گھر ہے بیوتی فی الارد المسجد جو اس میں آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں جو مسجد میں آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کو عزت دینا ہر میزبان کا کام ہے تو میں مسجد میں آنے والے کا میزبان ہوں میرے ذمہ میں اس کو عزت ہوں یا میرے ذمہ میں اس کو عزت دیں اور مجھے مولا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات شاید آئی فرمایا ہے کہ یورپ میں دعوت کا کام کرنے والے حرمین میں عبادت کرنے والوں سے زیادہ عجر کماتے ہیں جیسے وہ چوتھا کلمہ بازار میں پڑھو تو کتنی نیکی ہیں دس لاکھ مسجد میں پڑھو تو دس نیکی ہیں چوتھا کلمہ مسجد میں پڑھو تو دس نیکی ہیں بازار میں پڑھو تو دس لاکھ ہیں کیوں؟ غفلت کے محول میں اللہ کو یاد کر تو ہماری بہت بڑے بزرگ فرماتے تھے کہ جو یورپ میں دین کا کام کریں گے وہ حرمین میں عبادت کرنے والوں سے زیادہ عجر پائیں گا تو یہاں تو اندھیرہ ہے اندھیرے میں چراغ جلانا اور جہاں پہلے سورج نکلا ہوا ہے وہاں کوئی پانچ سو وارڈ کا بلب جلا دینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا تو آپ یہاں اندھیروں میں ہیں اگر آپ یہاں دعوت کا کام کریں گے گشت کریں گے ملاقاتیں کریں گے تو حرمین میں رہنے والوں سے اللہ کو زیادہ عجر دے گا اس لئے صحابہ حرمین شوڑ کے اللہ کی راہوں میں نکلے گا تو آپ کا یہاں رہنا اللہ اسلام کے پھیلنے کا سبب بنا دے ذریعہ بنا دے بہت خوشی ہوئی ہے اللہ آپ کو حمد دے ان لوگوں کا آپ لوگ ان سے رابطہ رکھیں ان کو یہاں دیانی کروائیں یہ تھوڑے سے ہمارے بھائی ہیں آرتے رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ان کے پاس جائیں تو تین دن کا آپ ایک نظام بنا دے نکلنے کا باری 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 تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو بہت مفاق آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کو بدل دے اور یہاں آنے کا تو صرف اتنا ہی تھا کہ ایک چکر لگا کے واپس جائیں گے لیکن آپ بھائیوں کی ملاقات مسجد سب کچھ میرے لیے حیران کن اور انتہاری خوشی کا بارس اللہ دوبارہ بھی آنے کی توفیق سیشن میں آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوں اللہ ملک الحمد کما انتا اہلو فسلی علا محمد کما انتا اہلو وفال بنا ما انتا اہلو یا اللہ یا تیرے محبوب کے امتی یا اللہ کمزور بھی یا تھوڑے بھی یا اللہ انہوں نے آج نیت کی ہے کہ آج کے بعد یہ دعوت کی نسبت سے یہاں رہیں گے ان کی نیتوں کو مضبوط فرما اور اس کے مطابق اپنی مدد شامل حال فرما یا اللہ یہاں کے تمام اہل ایمان کو اس پورے ملک پورے یورپ کی ہدایت کا ذریعہ بنا مساجد کے آبادی کا ذریعہ بنا اس مسجد کو آباد فرما جیسی اور اساجد کو مجود عطا فرما ان سارے بھائیوں کو اپنی راہوں میں ہمیں بھی یہ جتنے بھی ہم جمع ہوئے اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں ہیں عرب و عجم ہمیں اپنی بارگاہ میں دعوت کی محنت کے لیے خبول فرما اور مرتے دم تک اس میں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما ان سارے بھائیوں کی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا دخینا دابا نار وصل اللہ تعالى نبیر خرم خانم موسیقی موسیقی